میرا سوال جائے کہ جو آج کا الیکٹرونس کا کاروبار ہے نگت اور آسان قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ جو بگلی کی مشینیں ٹی ٹیلیویزن قسطوں پہ بھی اور نگت بھی یہ جائز ہے یا نہیں دیکھئے میں نے اگرچہ ابتدابے آپ سے کہا کہ میں فقی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن بعض تیرے ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے میں وہ بات بیان کروں وہ ایسا حق ہے احقاق حق جس کو کہ جس سے جین اور جان چرانی نہیں چاہیے میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو دس روپے کا ہے اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر گیارہ روپے ہیں میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے یہ ایک روپے سود ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو دس روپے قرض دیئے اور ایک مہینے کی مدت کے حوالے سے ایک روپے مڑ گیا سودھ اور کس کو کہتے ہیں لیکن بدقشمتی سے فقہ حنفی کی روح سے ہی جائز ہے لہذا علماء کا فتوہ موجود ہے نو کے لیے اب سودھ کو کس طرح کیا گیا ہے سرکمونٹ کرنا جو ہے سودھ کو آپ کے کار خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے دیئے آپ دس لاکھ روپے بینک سے لیتے ہیں بینک اپنا جو ہے آپ کو دس پندلہ بیس فیصد کے اوپر قصد دیتا ہے اس کے بجائے ایک راستہ اختیار کہ ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں آپ ہمیں دس سال کے قسطوں میں پیسے دے دیجئے وہ اپنے دس سال کا سودھ کلکولیٹ کر کے اس پر ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو جانا پڑ گئے تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو شیلہ پکڑ لیا جائے یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے میرا تو ہاتھ نہیں پہنچنا لیکن یہ کہ بارحال جن کے پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ وہ جائز کیے بیٹھے تو میرے نزدیک اصل میں میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو آپ کہنے چلا ہوں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ کی تو اول روز سے ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تاریل روز جراغ مصطفی وی سے شرار ابو لہوی نتیجہ کیا ہے حق غالب آتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ جاتا ہے پھر کوئی اللہ نے نبی بیجا پھر حق کو غالب کیا پھر جو پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آیا کہ شیطان نے پھر غلبہ کر لی ہوتا ہے خلافت راشتہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی ملوکیت آگئی ہے اب معروسی ملوکیت ہے ملوکیت کیا ہے جس کی لاتھی اس کا بحث جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے برقابیز ہو جائے اب کہلاتے ہیں خلفاء تھے وہ خلفاء تو نہیں تھے بادشاہ تھے وہ منو مئیہ کے ہوں منو عباس کے ہوں یا ترک ہوں یہ بادشاہ تھے خلفاء کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو ایک معنی میں تھا کہ اپنی اس حاقویت مدلقہ کے مدعی ہو نہیں تھے حاقیب اللہ ہی کو مانتے تھے لیکن وہ خلافت راشتہ کے نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی پڑھ جاؤ بھئی نماز تھی طریقے سے پڑھ جاؤ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ مابت ہوتا ہے سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگرداری ہے کہ اسلام میں کوئی جاگرداری نہیں ہے اسلام میں یہ جو اپسنٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے امام امہنیفہ کے نزدیک حرام امام مالک کے نزدیک حرام امام شافی کے نزدیک حرام لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام امہنیفہ کے شاگر تھے اور امام محمد وہی دوسرے شاگر تھے انہوں نے فتوانیہ جواز کا کشرت نہیں لگا گیا اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگرداری کے پر پر چلتی تھی پاچ ستاری منصدار بیس ستاری منصدار تیس ستاری منصدار پچاس ستاری منصدار اور اس کے اوپر مادشاہ تھے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جویں کاشت کریں دوسرے کے لئے اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے لیکن ایک نمانے میں ہمارے ہاں جبکہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلود دیکھا تاکہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجہ تک تو آئے گا نا کہ ایک مہینہ کہ پات بہت سے دو گے تو گیارہ اگر دو مہینے ہو گئے تو وہ بارہ نہیں ہوں گے گیارہ ہی رہے گے یعنی ایک انیشل سٹیج بردہ سود آ گیا لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا مرد نہیں رہا ہے تین مہینے کے بعد تیرہ نہیں ہوں گے رہے گے وہی گیارہ تو کم سے کب یہ کہ لیمٹیشن تھی اب یہاں قسطوں نے اس لیمٹیشن کو بھی ختم کر دیا آپ بیس سال کی کس نے بنا دیجئے مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کدھر چل رہا ہے بیس بیس سال کا تیس تیس سال کا مارگیج ہوتا ہے وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رہے ہیں میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ کہنا ہوں کہ حرام ہیں لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں لہذا میں کیا کروں گا جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرح سے جواب نہیں اللہ کے حفر علماء کو کرنے پہ